بعض دفعہ شادی شدہ بہن غریب گھرانے میں چلی آتی ہے اب وہ تو بیچاری شوہر کی وجہ سے سوکھے ٹکڑے کھا رہی ہے تو بھائیوں کا خیال بنتا ہے کہ ہم جب کروڑوں میں کھیل رہے ہیں تو ہماری بہن بیچاری غریب گھرانے میں گئی ہے تو تھوڑا سا اس کے گھر میں بھی راشن پانی ڈلوا دیا کریں چلو بہنوئی سنفرت ہے آپ کو لیکن بہنوئی کو اس چکر میں راشن ڈال دو کہ بہنوئی کے ساتھ بہن بھی اچھا کھا لے گی الگ الگ تھوڑی ہوگا کہ بہن کے لیے الگ لاکھے رکھ دیا بہنوئی کو ہاتھ لگانے کی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا بہنوئی کے جاعت نہیں تو گریبی میں بہنوئی کو بھی کھلا دو کیا خیال ہے اور وہ بھی بہرحال رشتہ دار ہے بہنوئی کو نہیں کھلاتے اس کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں صحیح ہے نا پورا دامات نگل لی ہے بہت سے لوگوں نے ثابت کھالی ادامات تو بھائی یہ رشتے ہیں رشتے جوڑنے پڑیں گے کس کے لیے اللہ کے لیے کنجوس آدمی سے اللہ کو ذرہ بھی محبت نہیں ہے یاد رکھو کیونکہ وہ پیسوں میں نوٹوں میں جان اٹکی ہوئی ہے اس کی نوٹوں میں کھلونوں میں یہ کھلونے ہی تو ہیں گاڑی بنگلے یہ کھلونے ہیں مٹی کے رسولیہ الکریم ہو گیا بھئی آج ہم نے انتیسمہ پارہ بھی ختم کیا ہے اور تقریب انتیسمہ بھی ختم کیا ہے بہت ساری صورتیں پڑی ہیں کونسی صورت کو منتخب کیا جائے بیان کے لیے ساری صورتیں ہی اہم ہیں انتیسمہ پارہ میں جو صورتیں ہیں یہ وہ صورتیں ہیں جو مکہ میں نازل ہوئیں اور مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں ہیں ان میں عقیدے کی اصلاح پہ زیادہ زور لگائے گی یہ ہلیکاپٹر تو بند کریں یہاں سے بھئی اس کی شور جو ہے نا بلکل یہ بھی بند کریں اس کی بھی آواز آ رہی ہے یہ والا تھوڑا سا آگے ہو جائیں آپ لوگ پنکھے کے نیچے ہو جائیں کدھر رہی ہے اس کا بٹن کس کے بعد تو انتیسمہ پارہ دیکھو کتنا سکون بلے نہیں ملا انتیسمہ پارے میں زیادہ تر جو صورتیں ہیں زیادہ تر کیا ساری صورتیں ہی جن میں عقائد کی اصلاح اور عقیدے سے مراد آخرت آخرت قائم ہوگی اچھے عامال کروگے تو اچھا بدلہ ملے گا برے عامال کروگے تو برا بدلہ ملے گا فرمایا تم پر ایک طویل زمانہ ایسا آ چکا ہے تم قابل تذکرہ چیزی نہیں تھے مٹی تھے مٹی ہم نے تمہیں پانی سے بنایا جس میں بہت ساری چیزوں کو ملا دیا مٹی سے پانی بنایا مٹی سے پانی کیسے بنتا ہے مٹی میں بیش ڈالا جاتا ہے اسی مٹی سے عام بنتا ہے اسی مٹی سے کیلہ بنتا ہے اسی مٹی سے گندم بنتا ہے مٹی ہے جس کو اللہ تعالیٰ مختلف شکلوں میں تبدیل کر رہے ہیں اگر آپ کہنے ہی مٹی نہیں ہے تو پھر کیا ہے بھائی ایک عام کی گھٹلی ہے عام کے درخت تو نہیں ہے اندر نظر آتے ہیں اندر مٹی اکھاد مٹی مل کے سب کچھ ہو رہا ہے اس سے جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عام بنا بنا کے زمین کے باہر پھیک رہے ہیں کیلے بنا بنا کے پھیک رہے ہیں گندم بنا بنا کے پھیک رہے ہیں تو یہ مٹی ہے جو گندم خجور اور مختلف شکلوں میں تبدیل ہوتی ہے اسے انسان کھاتا ہے جب کھاتا ہے تو یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جاتی ہے اللہ اس سے بلڈ بناتے ہیں اس سے اسی سے انسان کے اولاد کے جراسیم بنتے ہیں جرسوں میں اسی سے بنتے ہیں انسان کے تو مٹی سے اللہ نے زندگی پیدا کر دی ماں جو خوراک کھاتی ہے اس سے بھی خون بنے گا اور اس سے بھی وہ جراسیم بنتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اسی مٹی کو اس شکل میں لانے کے بعد پانی میں تبدیل اور پھر آنکھ ناک کان دل دماغ جگر میں تبدیل کر دیتے ہیں اب جب ماں روٹی کھاتی ہے وہ روٹی کس سے بنی مٹی سے مٹی سے روٹی بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی لیکن اللہ نے بنا دی پھر جب ماں کھائے گی تو اس روٹی سے اللہ کیا بناتے ہیں خون بنا دیتے ہیں جگر کا کام ہے اس سے خون بنانا پھر اس خون سے اللہ تعالیٰ بچے کے آنکھ ناک کان دل دماغ جگر اس پانی میں بناتے رہتے ہیں آنکھ بھی مٹی سے بن رہی ہے مٹی پہلے روٹی روٹی پھر خون نہیں آرہی نا سمجھ میں پھر پھر خون پھر آنکھ میں صرف روٹی نہیں ماں جو بھی کھائے گی اس سے آنکھ بنے گی اس سے بچے کی ناکھ بنے گی خجور کھا لے دودھ پی لے ناشپاتی کھا لے خربوزے کھا لے پکوڑے بھی کھائے گی نا تو بھی یہی بننے گا یہ اللہ کی بہت زبردست قدرت ہے جس کو اللہ قرآن میں بار بار بیان کر رہے ہیں یا ایوہن ناس ان کنتم فی ریب من البعث اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کا یقین نہیں آتا نا کہ کیسے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَاب مٹی سے شروع کیا ہے ہم نے یہ پروسس ثُمَّ مِنْ نُطْفَة پھر اس مٹی کو پانی بنایا ثُمَّ مِنْ عَلَقَة پھر اس پانی کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا ثُمَّ مِنْ مُزْغَة اس جمع ہوئے خون کو ہم نے گوشت بنا دیا اور پھر وہاں ایک جگہ فَقَسَوْنَا الْعِظَامَا لَحْمَا اس سے ہڑیاں بنائیں ہڑیوں پہ پھر گوشت چڑھا دیا تو یہ ایک ایک پروسس ایسا ہے جو انسان کی عقل میں نہیں آتا یہ ایسی انسٹالیشن ہوئی ہے اس میں ثُمَّ مَنْ شَنَاهُ خَلْقًا آخر پھر ہم ایک نئی تخلیق میں پیدا کرتے ہیں تمہیں دنیا میں لے آتے ہیں لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَا تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہوتا یہ میرے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے ماضی میں کچھ بھی علم نہیں ہوتا تو اس پر انشاءاللہ میں کل بات کروں گا کل ختم قرآن ہے نا لوگ زیادہ ہوتے ہیں آج کل سب مہنگے ہوئے ہیں رمضان کا آخری عرصہ یہ جو سیزن چل رہا ہے اس میں سب علماء بک ہوتے ہیں یہ میں ہی فارغ ہوں جو آپ لوگ کے سامنے بیٹھ کے سناتا رہتا ہوں میں ہی فارغ ہوں واقعی سب کیا ہوتے ہیں بک تو وہ ٹائم نہیں دے رہا کوئی بھی تو اگر نہیں تو پھر کل آپ پھر مجھے دیکھیں گے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی کوئی لائیں کوئی مولی صاحب باس کہتے ہیں آپ بیان کریں میں کہتا ہوں مجھے پورے سال دیکھ دیکھ کے تھک گئے ہیں کوئی اور بھی آنا چاہیے بیٹھنا چاہیے یہاں تو اگر بھائی کوئی انتظام ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر گرامہ آپ کے سامنے مٹھائی بٹھائی کا انتظام نہیں ہے اور تھوڑے سی خشکی ہو گئی ماحول میں کچھ مو مٹھا ہو جاتا تو آپ کہتے چلو مولی صاحب آپ کو بھی دیکھ لیں گے جو تکلیف ہوگی وہ بالو شائی سے ختم ہو جائے گی تو ایسی کوئی کہانی نہ مٹھائی کی ہے سوکھے سوکھے آئیں گے سوکھے سوکھے جائیں گے سمجھ آرہی یہ بات ایسے ہی ہوتا بھئی دیوبندیوں کے آئیں اسی قسم کا حساب کی تھا تو اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے انسان کو بنایا اور تخلیق کے مراحل کو اللہ تعالی قرآن میں جگہ جگہ بیان کرتے ہیں مٹی کو مختلف مراحل میں تبدیل کر کے انسان بنایا فرمایا منہا خلقناکم اسی مٹی سے بنایا ہے پھر جب بن جاتا ہے نا پھر کوئی سیٹ صاحب کوئی چودری صاحب کوئی بریگیڈیر کوئی کرنل کوئی اٹھارہ گریٹ کا کوئی بیس میں گریٹ کا پھر کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ دوبارہ مٹی بن جائیں گے وہ تو چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نا اس لیے کہتے ہیں ورنہ کسی نے انسان کو مرتے ہوئے اور قبر میں مٹی بنتے ہوئے نہ دیکھا ہو تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے یہ چودری صاحب ایک دن آئے گا کہ مٹی کا سوا کچھ بھی نہیں ہوں گے کوئی کہہ سکتا ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں منہا خلقناکم اسی سے بنایا وفیہا نعیدکم یہی دوبارہ کر دیا دو چیزیں دکھا دی ہیں تاکہ تیسری پر ہمارے کہنے سے یقین کر لو کچھ غیب میں بھی تو رکھنا ہے نا تاکہ جو ان دو چیزوں کو دیکھے گا اقل مند ہوگا تو تیسری پر یقین کر لے گا کہ جو یہ کر سکتا ہے تیسرا کام کر سکتا ہے اور جو اقل پرست ہوگا جو کہتا ہے میں جب تک دیکھ نہ لوں مجھے یقین نہیں آتا وہ کہے گا کہ نہیں یہ دو کام تو چونکہ دیکھ لیے اس لیے مانتا ہوں تیسرے کا انکار کرتا ہوں وہ تیسرا کیا اسی سے بنایا اسی میں تحلیل کر دیا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَا فرمائے اسی سے دوبارہ کھڑا کر دیں گے ہم تمہیں اسی سے دوبارہ بنا لیں گے تو اس میں کون سی اقل کے خلاف بات ہے بھائی اس لیے اللہ بار بار کہتے ہیں کہ تم مانتے کیوں نہیں کہ تمہیں دوبارہ زندگی ملے گی کیوں نہیں مانتے اور مانتے ہو تو عمل ایسا کیوں کر رہے ہو جس سے لگتا ہے کہ اوپر اوپر سے مانتے ہو دل میں یقین نہیں کرتے جس سے یقین ہوتا ہے نا حساب دینا ہے جنت ہے جہنم ہے اس کی حرکتیں ایسی تھوڑی ہوتی ہیں اندھیان کی تیاری کے جب وقت آتا ہے اسکول کالیج کے لڑکوں کو دیکھو نالائق سے نالائق بھی پریشان ہوتا ہے کچھ نہیں تو پھروں کی فکر تو کری رہا ہوتا ہے نا یہ فکر تو ہوتی ہے نا کہ چلو محنت نہیں کی کچھ تھوڑا سا جگاڑ تگاڑ ہی ہو جائے آخرت کے لیے تو اتنی محنت بھی نہیں ہے آخرت کے لیے کوئی جگاڑ کی محنت بھی نہیں ہے کوئی جگاڑ تو گاڑا لگا لو اف پڑے آرام سے بے فکری زندگی ہے بس جیسے گزر رہی ہے گھو مریں گے دیکھا جائے گا قرآن خانی کروالیں گے ہمارے مرہومین دیگوں کا ثواب پہنچا دیں گے دیگوں کا ثواب نہیں ملتا یاد رکھو ثواب روزے کا ملتا ہے اگر آپ کا بچہ نیک ہوا نا اور آپ سے اخلاص ہوا اس میں تو آپ کی مغفرت کے لیے روزے رکھے گا وہ اور اگر دو نمبر ہوا تو دیگیں خود بھی کھائے گا پبلک کو بھی کھلائے گا اس لیے میں کہتا ہوں اسالے ثواب کے لیے دیگوں میں نہیں کھپاؤ روزے رکھو روزے روزے والا اسالے ثواب مشکل کھانے والا آسان اب نہیں آئے گی سمجھ میں ہماری ہر عبادت کھانے کھلانے سے شروع ہوتی اسالے ثواب بھی کھانے کھلانے میں روزہ بھی تو عبادت ہے نا اببہ کے لیے چھے روزے رکھ لو اے اللہ میں اس لیے روزے رکھ رہا ہوں میری سوادت کو تو قبول کر کے میرے اببہ کی مغفرت کر دے میں مسئبت اٹھا رہا ہوں ایسا ہم نے نہیں کسی کو دیکھا ہاں وہی پکوان چنٹر میں اور ردی ہے اببہ کو ثواب پہنچانے کے لیے ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہم کھانا سامنے رکھتے ہیں کھاتے ہیں اور پھر دعا مانگتے ہیں اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے ٹھیک ہے میں نے کہا بھا 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 کھانا سامنے رکھا کھایا پیڑ بھر گیا اس کا ثواب بھائی یہ تو پیڑ بھر گیا ہے آپ کا کھانا کھانے میں کہاں ثواب ہے کھانا کھانا تو جسم کی ضرورت ہے کھاتے سب ہیں مجبوری ہے ثواب ہے کھانا نہ کھانے میں یعنی روزہ رکھنے میں تو ساری عبادتیں جو ہے نا مسلمان کی اب میں تو لوگوں کے فون سنتا ہوں نا زیادہ تر لوگ عقیقے کے مسائل پوچھتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق بھی کھانے کھلانے سے بکرا کھڑے گا کھائیں گے بھی کھلائیں گے بھی تو کھانے کھلانے کی عبادتوں پر بڑا زور ہے مسلمانوں کا تو اس لیے بھائی تھوڑا سا اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے کھلائی پھلائی روزوں کی طرف تھوڑا سا اس سال آپ توجہ دے کے دیکھیں ٹھیک ہے نا اس سال جہاں نا آپ تھوڑا سا توجہ دیں کس کی طرف روزے میں صحت بڑی یہ دیکھو رمضان میں ہلکا محسوس کرتے ہیں نا جسم کو ابھی کیسے فریش فریش بیٹھے ہوئے ہیں تازہ مغرب کے جب افطاری کرتا ہے انسان کیسا اچھا لگتا ہے آنکھ نگاہیں بھی تیز ہو جاتی ہیں رمضان میں جو اضافی چربی ہے اضافی کولیسٹرول ہے سب ختم ہوتا ہے کسی عالم نے بڑی پیاری مثال دی کہ روزہ یہ جسم کی زکاة ہے جسم کی زکم جب بہت بھوکا رہتا ہے نا پیٹ ہم جتنا مرضی صبح سہری میں کھا لیں دس گیارہ بجے تک وہ حضم اب پیٹ کو کچھ ملتا نہیں ہے وہ پریشان کیا رہا ہمیں کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کچھ اندر آیا نہ ہو اور میں نے حضم نہ کیا ہو اب وہ پریشان ہوتا ہے پھر جب آپ روزے میں سوتے ہیں تو انسان جب سوتا ہے تو میدہ بہت زیادہ اچھی طرح سے کام کرتا ہے سونے میں خوراک زیادہ اچھی حضم ہوتی ہے تو جب سوتے ہیں نا تو اس کو کچھ نہیں ملتا لیکن میدے کو چاہیے میدے میں اللہ نے قوت جازبہ رکھی ہے وہ جذب کرتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے کچھ نہیں مل رہا نا تو کہہ رہے کہ کہیں سے بھی آنٹوں سے ادھر ادھر جو اٹکے ہوئی ہیں نا چیزیں پرانی پرانی ایک دفعہ گھڑکا رہ گیا تھا ایک پلانی آنٹ میں اٹک گیا تھا ٹھیک ہے نا چھالی اٹک گئی تھی وہ چروی اٹک گئی تھی چھیشڑے اٹک گئے تھے وہاں پہ وہ نکالو سارے وہاں سے وہ نکالتا ہے کولیسٹرول کھینچ کھینچ کے جتنی اس قسم کی گن بلائیں جو پورے سال ٹھوستے رہے ہیں وہ نکال نکال کے ان کو حضم کرتا ہے کہہ رہا چلو اسی کو کام میں لاؤ تو وہ بہت حضم کرتا ہے تین سے چار بجے تک اس کے بعد اس کو وہ بھی نہیں ملتا سمجھ رہے بات کو پھر وہاں دیکھتا ہے بھئی کوئی پرانی فائلیں پڑی ہوئی ہیں کوئی پرانے کاغذات نکالو پرانی فائلیں نکالو آنٹوں میں گھس گھس کے ادھر ادھر ریسرش کرتا ہے بھئی کچھ تو نکالو تو وہ نتیجہ کیا نکالتا ہے پھر جو آپ کی چربی ہے نا اس کو ڈیزولف کرنا شروع کرتا ہے جو کھا کھا کے جو غیر ضروری فازل مادے جسم میں جمع ہو گئے ہیں جن سے تھوڑے دنوں بعد آپ کو ہارٹ اٹیک ہونے والا تھا ٹھیک ہے نا آپ کو پتا نہیں تھا نا ڈاکٹر کو پتا چلا ہو ڈاکٹر کو بھی تو اس وقت پتا چلتا ہے جب ہونے والا ہوتا ہے ہارٹ اٹیک پہلے سے پتا ہوتا تو ساری دنیا کو ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہر آدمی پہلے سے جا کے ایک سال پہلے ڈاکٹر بتا دیتے لیکن وہ ان کو بھی بچاروں کو جب پتا چلتا ہے جب چربی جمنا شروع ہوتی آنٹوں میں تو مید آئیدہ رودر سے نکال نکول کے آثر سے مغرب تک کچھ بھی نہیں ملتا بس وہ پھر سارے کاموں سے فارغ ہو کے بیٹھا وہ ہوتا ہے کہ اب مجھے خوراک ملے کوئی پکوڑا شکوڑا اندر آئے اور میں اس کو تحلیل کر کے جزوے بدن بناوں پھر افطاری میں ہم کیسا آٹرم پٹرم کھاتے ہیں لیکن سب حضم ہو جاتا ہے بیماری نہیں ہوتی اس سے عام حالات میں یہ کچھ کھاؤنا بیمار ہو جاؤ گے یہ سب جزوے بدن منتا ہے اسی لئے یاد رکھو افطاری میں اچھی چیزیں کھایا کرو صحت والی کیونکہ افطاری میں جو کھائیں گے وہ جسم میں ٹھا کر کے لگتا ہے تو آپ نے گندبلہ کھایا تو وہی خون میں شامل ہو جائے گا اور اگر اچھی چیزیں کھائیں کھجور ہے شہد ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے سیب ہے یا بیسن کی روٹی ہے یا کوئی پکوڑے بھی صحیح ہیں کوئی غلط چیز نہیں ہے اس میں بھی بیسن ہوتا ہے آئرن بہت ہوتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ تیل ویل والے نہیں کوئی دیسی گھی میں یا زیتون میں ان چیزوں میں تلے ویل ہونے چاہیے یا تیل بھی ہو تو اچھا والا ہو تو وہ جب آپ کھائیں گے نا تو وہ جسم میں فوراں شامل ہوتی ہیں وہ چیزیں تو فوراں جس میں بدن بنتا ہے اچھی چیز کھالیں وہ جسم پہ لگ جائے گی تو جسم کی زکاة نکل جاتی ہے جیسے مال کی جو زکاة ہے نا اس سے مال کیا ہو جاتا ہے پاک صاف تو ایسے ہی روزے سے کیا ہوتا ہے جسم کی زکاة اب ہم رمضان کے روزے تو رکھ لیتے ہیں حمد کر کے مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفلی روزوں کی ترغیب دی ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے تو وہ بھی اس پہ انشاءاللہ مستقل میں بیان کروں گا فجر کی نماز کے بعد دس پندر منٹ کا نفلی روزے کے بارے میں یہ بھی موضوع نہیں ہے اس لئے اس کو یہیں سمیٹ رہا ہوں تو میں ارز کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں انسان کے مراحل بہت زیادہ بیان کی ہیں بار بار اور کیوں بیان کی ہیں تاکہ اسے مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین آجائے منہا نخرجو کم ایک دفعہ ہم دوبارہ تمہیں کھڑے کر کے اپنے سامنے لے آئیں گے اس لئے فرمایا فرمایا اب سنتے بھی ہو دیکھتے بھی ہو نبردلی ہی کیوں اس لئے کہ ہم تمہیں آزمانا چاہتے تھے کیا آزمائش ہے امہ شاکروں و امہ کفورا ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تم ہمارے ان احسانات کو مانو گے تو شکر گزار بنتے ہو یا ان احسانات کی طرف سے مو موڑ کے ناشکرے بنتے ہو یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لئے آنکھ کانناک دل دماغ جگر کا بوجود ضروری تھا کیونکہ دیکھنے کے لئے آنکھیں نہ ہوتیں سننے کے لئے کان نہ ہوتے تو تمہیں ہماری نشانیاں نہ نظر آتیں نہ سنائی دیتیں اور دل نہ ہوتا تو سمجھ میں بھی نہیں آتیں تو ہم نے یہ ساری چیزیں دے دیں تاکہ تم ہماری نشانیاں دیکھ کے سمجھو بھی سنو بھی سیکھو بھی دیکھو بھی اور ساری چیزیں دیکھ کے یقین کر لو انہا ربکم لرعوف الرحیم تمہارا رب تم پر بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اور پھر اس کی نافرمانی سے تم بچنے لگو تو بھائی قرآن کی شروع سے آخر تک یہی دعوت ہے پھر اللہ نے فرمایا کہ شکر گزار کون ہے آپ کہہ سکتے ہیں ہاں ہے اللہ میں مانتا ہوں تو نے مجھے مٹی سے بنایا تو نے مجھے پیدا کیا تو نے مجھے کھلایا میں مانتا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں میں تیرے یہ کہنا اتنے حرام سے نہیں مانتا نہیں آئی بات سمجھ میں آپ کہہ رہے ہیں اللہ تو قرآن میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے بنایا میں مانتا ہوں تو نے کیا میں مانتا ہوں یہ سارے کام کون کر رہے ہیں تو نے لیکن اللہ جواب میں کہتے ہیں کہ میں تیرے یہ دعویٰ نہیں مانتا جب تک کہ یہ عامال اختیار نہ کر لے عمل سے پتا چلے گا کہ تُو مانتا ہے یا نہیں مانتا وہ عمل کیا ہے اس کو بھی اللہ نے سورة دہر میں بیان کیا فرمایا اِمَّا شاکرًا وَإِمَّا کَفُورًا اِنَّا آتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ السَّلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا اِنَّا الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ کھانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُوا بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرَ وَيَخَافُونَ يَوْمًا فرمایا شکر گزار وہ ہیں جو اللہ سے آہد کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں نظر کیا ہے اللہ تو میرا یہ کام کر دے تو میں بھی نیک بن جاؤں گا اللہ نے کر دی اب نہیں بن رہا یہ نظر ہے یا اللہ یہ کام کر دے تو میں یہ کروں گا اللہ اپنا معاہدہ پورا کر رہا ہے مگر آپ نہیں کر رہے وَيَخَافُونَ يَوْمًا کَانَ شَرُّهُ مُسْتَقِيرًا شکر گزار وہ ہیں جو اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیل جائے گا قیامت کا دن اور پھر اس دن کے خوف میں یہ کرتے کیا ہیں يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَاسِيرًا پیسے پر ساپ بن کے بیٹھ نہیں جاتے کہ میرا پیسہ میں نے کمایا ہے بینکوں میں رکھا ہوا ہے اتنا بڑھتا ہی جا رہا ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے نا 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 ان کو پتا ہے ہم مر کے ختم ہونا ہے اس کو یہاں خرچ کر دو وہاں کی سختی سے بچنے کے لئے آج مسلمان کے دل میں مسلمان تحجد گزار بن جاتا ہے آج کا آج کا مسلمان جو ہے نا داری بھی رکھ لے گا آج کا مسلمان ماں باپ سے کسی حد تک اچھا سلوک بھی کر لیتا ہے لیکن کنجوسی اس کے دل سے نہیں نکلتی دولت پر اتنی محبت اتنی محبت دولت سے جیسے قرآن نے کہا نا مال کو جمع بھی کرتا ہے بیلنس چیک بھی کرتا رہتا ہے اب اتنے ہو گئے اب اتنے ہو گئے اب اتنے ہو گئے فرمائے اسے یہ نئی علم کے تیری زندگی بھی اب اتنی سی تھی اب اتنی سی رہ گئی اب اور تھوڑی سی رہ گئی ہے نہیں آری بات سمجھ میں یہ سمجھتا ہے اس کا مال ہمیشہ رہ گا زندگی کم نہیں ہوئی جو پچاس سال زندگی لے کر آئے تھا جب چالیس کا ہوا تو کتنے سال رہ گئے دس اگلے سال پیسہ تو بڑھ گیا اکاؤن میں ایک کروڑ روپے اور آگئے لیکن زندگی کتنی دہ گئی نو یہ بے وقوف اس کروڑوں کو تو دیکھ رہا ہے یہ نہیں دیکھ رہا کہ اب نو رہ گئی ہے اگلے سال اگلی عید پہ آٹھ سال رہ گئے اس سے اگلی عید پہ ساتھ رہ گئے اس سے اگلی پہ چھے اقل مند کیا کرے گا بھائی یہ پیسہ جلی جلی اللہ کے لئے خرش کرو قبر میں تھوڑی لے کے جاؤں گا میں جو اولاد کے لئے ہے ریزرف چلو وہ اولاد کے حوالے کرو جو ان کے ضرورت کے کام آئے گا باقی سارا کیا کرو جلی علی نکالو تاکہ آج یطعمون طعام حلاہ بھی مسکین غریب مسکین قیدی اور محتاج کو کھلاو کھلاو تاکہ کل قیامت کے دن ہم نے اس کا خیال کیا آج ہم پریشان ہیں تو ہمارا خیال کر اس کی طرف توجہ میرے بھائی اسی کی جائے گی جس کو آخرت کی سختی کا ڈر ہوگا اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں جیسے پکوڑے کھا رہا ہوں وہاں بھی کھاؤں گا یہاں جیسے گھٹکے چل رہے ہیں وہاں بھی چلیں گے یہاں جیسے مذہب میں ہوں وہاں بھی ہوں گا یہ نہیں ہوگا میرے بھائی یہاں تو اللہ کا قانون ہے نعمت برستی ہے تو ہر ایک پر بارش برستی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ نمازی ہے یا بے نمازی فَمَا وَمَا خَانَ عَطَعُ رَبِّكَ مَحْذُورَةَ تیرے رب کی عطا دنیا میں کسی سے نہیں رکے گی سب کو دوں گا فیرون کو بھی اللہ نے کھلایا فیرون کو بھی کھلایا اللہ نے سب کو کھلائے گا اللہ تعالی جو لوگ اللہ کو مانتے نہیں ہیں مو سے کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ چیزیں خدا دے رہا ہے ان کو بھی کھلاتے ہیں کیونکہ ایگزیمنیشن ہال سے کسی کو باہر نہیں نکالا جاتا ایگزیمنیشن ہال کا مطلب یہ کہ آپ کو بٹھا دیا ہے آپ پرچہ حل کریں یا گھٹکے کھائیں آپ کی مرضی ہے آپ جو مرضی کریں کیونکہ نتیجے کے لیے ایک الگ دن رکھا ہوتا ہے ایگزیمنیشن ہال میں ایک آدمی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہے پیپر نہیں حل کر رہا ہے مجھے بڑی ٹینشن ہوتی ہے یہ کیا انجوائے کرنی زندگی میں اللہ نے انجوائے کے لیے پیدا کیا یہ تین گھنٹے انجوائے کرنے کے لیے ہیں یہ تین گھنٹے کس کے لیے ہیں انجوائے کرنے کے لیے ہیں پیپسی پی رہا ہے چائے پی رہا ہے گھٹکے کھا رہا ہے سگرٹ پی رہا ہے ٹیک لگا کے لیٹا ہوا ہے تو ایگزیمنیشن اس سے دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہ کریں تعلقات قائم آجاتے ہیں قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ نفی کی ہے کہ یہاں تعلقات قائم نہیں آئیں گے تعلقات جو ہے نا وہ کام نہیں آئیں گے حل کرنا بڑے گا آپ کو پرچا تو میرے بھائی اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا وَيُتْعِمُونَ الطَّعَامِ یہاں کھانا کھلانے سے مراد کھانا نہیں ہے صرف بلکہ ضرورت پوری کرنا اسلام میں یہ نہیں ہے جو دوسری قوموں میں ہیں کہ میں کھالوں دوسرے نے اگر کچھ نہ کما سکا تو اس کی قسمت نا 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 یہ تصور غلط ہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا خود کھائے پڑوسی بھوکا سوئے یہ مومن نہیں ہے بھائی انگریز تو کہہ سکتا ہے نا وہ بھوکا سو رہا ہے نہیں کما سکا اس کی قسمت میں نے اپنی محنت سے کمایا میری قسمت اللہ فرماتے ہیں نہیں اس نظریہ کی نفی کی ہے محنت اس نے بھی کی تم نے بھی کی تمہاری محنت میں جان ڈال دی اللہ نے تمہاری جیب بھر دی اس کی محنت میں اللہ نے جان نہیں ڈال دی تمہیں آزمانے کے لیے سمجھ رہے ہو سب کو ایک جیسا بنا دیتے ہیں تو دولت مند کی آزمائش نہیں تھی کسی کو بنا دیا کسی کو غریب رکھا تو اب تمہیں آزمانے رہے ہیں اگر جو اپنا سمجھتے ہوں فیرون کی طرح فیرون نے کہا میں نے خود کمایا ہے تو پھر تو نہیں دوگے اور اگر حضرت موسیٰ کی یہ نصیحت سمجھ میں آتی ہے جو فیرون کو حضرت موسیٰ نے کی احسن کما احسن اللہ علیہ اے فیرون جیسے خدا نے تجھ پر احسان کیا تو بھی مخلوق پر کر تو جس کی سمجھ میں آئے گا نا کہ یہ دولت اللہ کا احسان ہے وہ تو کرے گا اور جو فقارون کی طرح کہہ دے گا اپنے ہنر سے میں نے کما اتنے ڈپلومیں کی ہیں میں نے اتنے کورسز کی ہیں بھائی یہ دعوت دیکھ رہے ہو قرآن کی دعوت بالکل اپوزٹ ہے اس دعوت سے جو دنیا دار جس کی تمہیں دعوت دے رہے ہیں تو اگر آخرت کا خوف ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا یہ مذہب کا حصہ ہے دین کا حصہ ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح کنجوسی سے توبہ کرنا بھی فرض ہے اور سخاوت کی ابتداء سب سے پہلے کہاں سے ہوگی بولو بھائی اپنے رشتہ داروں سے عجیب حالات ہیں ایک بھائی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے دوسرا کروڑوں میں کھیل رہے ہیں بچپن یاد نہیں آتا ایک بستر پہ سوتے تھے کلاوازیاں کھا کے لپٹ لپٹ کے بچپن میں کیسے بہن بھائیوں کا رشتہ ہوتا ہے طویل عرصے تک ایک میس پہ ناشتہ کرتے رہے ہیں ایک ماں کے ہاتھوں سے نوالے کھاتے رہے ایک چھانتی سے دودھ پیتے رہے اتنا گہرا رشتہ جہاں شادیاں ہوئیں بس بیوی کے ہو جاتے ہیں باقی آپس کے سارے رشتے ٹوڑ جاتے ہیں اور بیوی کو بھی خوشی سے تھوڑی کھلاتے ہیں کہ اللہ راضی ہوگا وہ اس لئے کھلاتے ہیں کہ نہیں کھلا جاں اسی ابت پڑ جائے گی تب ہی پوری آمدن بتاتے بھی نہیں ہیں کتنا کمار ہوں آدھی بتانے میں یہ حال ہے پوری بتا دی میں تو بک جاؤں گا تو بیوی کو کون سا اللہ کے لئے کھلا رہے ہیں بھائی تب ہی جو شریف بیویاں ہوتی ہیں نا کچھ کہتی نہیں ان کو کھلاتے ہی نہیں جو شریف ہوتی ہیں نا بچاری سیدھی سادھی اس کو شوہر کی آمدن اس کو ماں باپ نے سکھا کے بھیجا کہ بیٹا بس اللہ کا شکر جو شوہر سوخی روٹی بھی کھلا دے نا اللہ کا دیا تو بچاری آرام سے بیٹھی رہتی ہے تو یہ کہتا ہے یہ ایسی بے عقوب بن رہی ہے صحیح ہے نا تو کیا ضرورت ہے اس کو صبح ناشتے میں پاپے کھلاو اور دوپہر یہ کھلا دو شام کو یہ کھلا دو اللہ کے لئے تو جذبہ ہی نہیں ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی بیوی کو کھلاتے ہو سب سے پہلے وہاں سے شروع کرو تو اللہ کے لئے کھلائے گا تو پھر تو صحاوت ہوگی پھر اس میں بیوی کو بھی خوب کھلائے گا تھوڑا اگر بھائی بہنوں میں کوئی غریب ہے تو ان کا بھی خیال رکھے گا لیکن اگر اللہ کے لئے نہیں ہے اور بیوی تیز نکل آئی تو اس کو کھلانا پھر ثواب نہیں ہے مجبوری ہے سمجھ رہے ہو کہتے ہیں ہم اتنا خرش کرتا ہوں بھائی کرتے ہو آپ کم کریں نہیں سکتے آپ میں دم نہیں ہے کم کرنے کا اب یہ نہیں کہ آپ کم خرش کرنا شروع کر دیں آپ اللہ کے لئے خرش کریں اب بولیں بیگم تم کہو نہ کہو یہ تو میں کیوں خرش کر رہا ہوں اللہ کے لئے کر رہا ہوں پھر وہ خوشی سے ہوگا اور اس میں پھر انسان یہ کہے گا کہ جہاں اللہ نے بیوی کے حقوق رکھے ہیں تھوڑے والدین کے بھی تو رکھے ہیں تھوڑے بھی دیکھو میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں خواتین نراز نہ ہو جائیں تھوڑے سے والدین کے بھی تھوڑے سے بھائی بہنوں کے بھی عورتیں بھی تو بیویاں بھی تو چاہتی ہیں کہ ہمارے بھائی ہمارا خیال رکھیں چاہتی ہیں کی نہیں چاہتی ہیں جو بیوی ہے کسی کی جو اب چاہ رہی ہے کہ میرا شہر سب مجھے کھلائے اپنے بھائی بہنوں کو نہ کھلائے تو اپنے بارے میں سوچو کہ اگر ہمارے بھائی بہن بھی یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہم صرف اپنی بیوی کو کھلائیں گے اپنی وہ شادی شدہ بہن کو نہیں دیں گے بعض دفعہ شادی شدہ بہن غریب گھرانے میں چلی آتی ہے اب وہ تو بیچاری شہر کی وجہ سے سوکھے ٹکڑے کھا رہی ہے تو بھائیوں کا خیال بنتا ہے کہ ہم جب کروڑوں میں کھیل رہے ہیں تو ہماری بہن بیچاری غریب گھرانے میں گئی ہے تو تھوڑا سا اس کے گھر میں بھی راشنٹ مانی ڈلوا دیا کریں چلو بہنوئی سنفرت ہے آپ کو لیکن بہنوئی کو اس چکر میں راشنٹ ڈال دو کہ بہنوئی کے ساتھ بہن بھی اچھا کھا لے گی الگ الگ تھوڑی ہوگا کہ بہن کے لئے الگ لاکے رکھ دیا بہنوئی کو ہاتھ لگانے کی ثابت کھالی ادامات تو بھائی یہ رشتے ہیں رشتے جوڑنے پڑیں گے کس کے لئے اللہ کے لئے کنجوس آدمی سے اللہ کو ذرہ بھی محبت نہیں ہے یاد رکھو کیونکہ وہ پیسوں میں نوٹوں میں جان اٹکی ہوئی ہے اس کی نوٹوں میں کھلونوں میں یہ کھلونے ہی تو ہیں گاڑی بنگلے یہ کھلونے ہیں مٹی کے دیکھو بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا ذرہ ذرہ سی پانچ پانچ روپے کی گاڑیوں پر کیسا لڑتا ہے بڑے ہستے ہیں اے بچہ ہے ابھی تھوڑا سا بڑا ہوگا پھر اپنی ماضی یاد کر کے خود ہی ہسے گا کیونکہ وہ پانچ روپے کی گاڑی کو اٹھارہ لاکھ کی کرولہ سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن جب انسان تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ بڑی بڑی گاڑیوں پر لڑتا ہے پھر فرشتے ہس رہی ہوتے ہیں کہ جیسے بچے کا بچپن گیا تھا نا تو تیری یہ جوانی بھی جائے گی اور یہ گاڑیاں واریاں تیرے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گی نہ بنگلے جائیں گے نہ گاڑیاں جائیں گے پھر تو ہسے گا میں ابھی قبر میں پڑا ہوا ہوں وہ میری گاڑی ہے اور وہ میرا بنگلہ کیا بنا اس کا تو بار بار قرآن مال کی محبت کی نفی کر رہا ہے دل پیسہ رکھنا حلال ہے پیسے سے دل لگانا حلال نہیں ہے یاد رکھو پیسہ پیغمبروں نے بھی رکھا ہے سلمان علیہ السلام کتنے دولت من تھے حضرت عثمان صحابی رسول کتنے دولت من تھے دولت رکھنا بری چیز نہیں ہے دولت سے دل لگانا برائے رکھنے میں اور دل لگانے میں فرق کی آئے رکھنے کا مطلب ہے اور خرش کرتے ہیں اللہ کی راہ میں بھی اپنے اوپر بھی خرش کرتے ہیں دل لگانے کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ اگر وہ چھن جائے تو افسوس کتنا ہوتا ہے جس کا دل نہیں لگا ہوتا ہے روٹی پانی تو ویسی مل رہا ہے وہ تو انشاءاللہ ملتا رہے گا اللہ نے وعدہ کی ہے کوئی بات نہیں ویسے ہی چھن جانی تھی تھوڑے دنوں کے بعد اتنی عمر تو ہو گئی ویسی کوئی بھروسہ تھوڑی آٹھ دس سال میں چھن ہی جانی تھی تو کہتا ہے گئی تو گئی اور اس پہ ثواب بھی ملے گا لیکن جو دنیا دار ہوتا ہے اس کی جب چھنتی ہے تو پھر اس کو خودکشی کے خیالات آتے ہیں حالانکہ ابھی اتنی ہے کہ صبح ناشتے میں پراتھے کھا سکتا ہے دوبہر کھانا ٹائٹ کر سکتا ہے رات کو کھانا بھی اس کو بچوں کی سکول کی فیسیں کھا رہی ہوتی ہیں اس کو جناب عزت کھا رہی ہوتی ہے کہ اب میں لوگوں میں کیسے جاؤں گا پہلے تو اتنی بڑی کرولہ تھی اب چنچی میں جاؤں گا کیسا لگوں گا ہے بھئی تو اقل مند کہتا ہے کہ ابھی تو پھر بھی چنچی میں جا رہا ہوں نا لوگ آتے بھی نہیں دیکھنے کے لئے تو یہ جو کرولہ میں گھوم رہا ہے یہ بھی تھوڑے دنوں میں وہیں میرے ساتھ والی قبر میں آگے لڑے جائے گا فیوچر سب کا ایک ہی جیسا ہے بھائی دوکٹر بنو پھر بھی جانا قبر میں چاند پہ جس سائنسدان نے قدم رکھا گیا وہ بھی بالاخر زمین کے نیچے تو فیوچر کے لحاظ سے سارا حساب کتاب ایک ہی جیسا ہے مر مر کے قبرستان کو آباد کرنے کے علاوہ انسان کا اصل کام کچھ بھی نہیں ہے دنیا کمانا بھی منا نہیں دنیا میں ترقی کرنا بھی منا نہیں ہے دنیا رکھنا بھی منا نہیں ہے دنیا سے دل لگانا منا ہے دل جو لگائے گا تو وہ اس دل میں پھر اللہ کی محبت نہیں آسکتے تو یہی سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا اور آخر یہ آیت پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں فرمایا کہ جب یہ غربہ مساکین رشتداروں پر خرش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لئے خرش کر رہے ہیں ہم تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے اور شکریہ نہیں مانگتے اس کے ہمیں تھینکس بھی نہیں کہنا جواب میں سمجھ لے ہو کہیں ثواب کم نہ ہو جائے اللہ کہہ دے کہ اس نے شکریہ تو ادا کر دیا تھا چلو باگے وہ تو ہو گیا نا 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 شکریہ بھی نہیں بتانا نہیں کسی کو ہم نے دیا ہے یہ بتانا بھی نہیں کسی کو چھپکے سے یہ لو پچاس ہزار روپے معذرت ایک دم تکلیف تو ہی ہوگی بہت زیادہ آپ کو لیکن پچاس ہزار لفاف میں ڈالے بھائی کو پکڑا دی آپ کی آمدن تھوڑی کم ہے رکھ لو وہ کہہ گا پھر کیا کر رہے ہو ایسا نہیں کہ اس نے کہا کیا کر رہا اچھا چلو لاؤ لے دو ایک دم تو کچھ بڑے بڑے تگڑے تگڑے ہدیہ نکالا کریں بھائی بہنوں کے لئے ان کو بھی دیتے ہیں بچے اس سے بھی محبت بڑھتی ہے آپس میں ایسا نہیں کہ یہ چھوڑ دیں لیکن تھوڑا سا جنت میں جانے جیسے چاہتے ہیں نا جنت میں ذرا اچھا ٹھکانا ملے تو اس کے لئے تھوڑا سا روکڑا بھی اچھا خرچ کریں خود جیب کو پتا چلے میری جیب سے آج کچھ نکلائے اور یاد رکھو بہن کو دے دیں کبھی اس طرح کوئی غریب بہن ہے آپ کی بیوہ ہے یا طلاقی آفتہ ہے اس کو دے دیں تو تگڑے تگڑے حدیعہ دیا کریں بھائی بہنوں کی بات کر رہا ہوں تو اس سے کیا ہوگا رشتے یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں نا بھائی بہن سے نفرت بہن بھائی سے نفرت اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پر خرچ کرنے کا جذبہ ختم میں کہتا ہوں کہ اگر خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو یاد رکھو یہ اس زمانے میں چونکہ دولت کا دور ہے نا تو دولت سے جتنا رشتہ جڑتا ہے کتنا مسکرا کہ اس کی سمری میں نہیں آتا جب تک پیسے نہیں دیں گے اس کو دنیا کی محبت ہے نا دنیا کی محبت اب جب دے دیا تو پھر بھول جائیں کہ میں نے دیا تھا کیوں آپ نے کیوں دیا ہے کل قیامت میں جب میں مسئیبت میں ہوں گا تو پھر میں اللہ سے یہ کیش کراؤں گا تو پھر سارا کہاں کے لئے رکھیں بولو بھائی وہاں کے لئے اور یاد رکھو عورت کو بھی حکمہ صدقہ کرنے کا اب خواتین خوش ہو رہی ہیں اچھا اب تو بڑے بھائی ہمیں پچاسزار روپے لفاف میں ڈال کے دیں گے اگر اللہ نے عورت کو دولت دی ہے تو اس کو بھی چاہیے اپنے غریب بھائی کا خیال رکھے حدیث میں آتا ہے دیکھو کیا صحابہ کے واقعات ہیں صحابہ کے دور میں ہر قسم کے واقعات ہوئے ہیں تاکہ امت کو سبق ملے حضرت عباد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین میں ایک دفعہ بیان کیا اور فرمایا کہ اے عورتوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور صدقات و خیرات کیا کرو بیان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے عالم صحابی ہیں مفتی تھے بڑا اللہ نے مقام دیا قرآن کے بہت بڑے عالم ان کی زوجہ بھی بیان میں بیٹھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب عبداللہ بن مسعود اتنے بڑے عالم تو تھے مفتی بھی تھے مگر تھے بچارے بہت ہی مسکین بہت ہی غریب بہت ہی غریب تھے تو ان کی زوجہ مالدار تھی بعض دفعہ ایسا بھی ہو صاحب ہمیں مالدار نے غریب سے شادی کر لی ٹھیک ہے نا لیکن شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ مالدار عورت اگر غریب سے شادی کرے تو بھی اس عورت کا نان نفخہ کس کے اوپر ہے شوہر پر ہے عورت کے دولت سے شوہر کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی شوہر یہ نہیں کہہ سکتا یہ بھی اللہ نے عورت کو ایک مقام دیا ہے کہ اس کا خرچہ کس پہ ڈالا ہے مرد پہ چاہے وہ کروڑ پتی کیوں نہ ہو خود اپنا خرچہ اس کا مرد پہ ڈال دیا بچوں کا بھی باپ پہ ڈال دیا ماں پہ نہیں ڈالا تو اس کی دولت تو کسی بس اس کے اپنے مزے کے لیے تو وہ عبداللہ بن مسعود کی زوجہ نے بیان سنا کہ بھئی صدقہ کرو غریبوں پہ آپ کا نام تھا زینب تو آپ گھر آئیں اپنے شوہر سے کہنے لگیں کہ آپ اللہ کی نبی سے جا کے پوچھیں کہ کیا بیوی اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے آپ سے زیادہ غریب تو مجھے مدینہ میں نظر نہیں آتا ہمارے زمانے کی ہوتی اسی وقت خلا لے کے بھاگ جاتی ہے میں اتنا غریب کے پاس رہوں کیوں تو آپ سے زیادہ تو غریبی نہیں ہے تو جا کے ذرا نبی سے پوچھیں عبداللہ بن مسعود نے فرمایا میں کیوں پوچھوں بھائی اپنا مسئلہ میں خود پوچھوں حیاء کے استغناء کے خلاف ہے نا صحابہ کرام میں غربت تھی مگر غنہ بہت میں نہیں پوچھتا یہ باتیں خرش تم نے کرنا ہے خود ہی جا کے پوچھو ہم ہوتے نا فوراں جا کے پوچھتے اور بہا چڑھا کے یا رسول اللہ ایک مثال ہے ایک آدمی ہے جو چھے مہینے سے بھوک آئے ہیں صحیح ہے نا اور بڑھا بڑھا اور اس کی بیوی کھرپتی ہے ہم ایسا بناتے نا تاکہ فتوہ کیا آئے جواز کا تو عبداللہ بن مسئلہ نے کہا میں نہیں پوچھتا تمہیں خرش کرنا ہے تم ہی جا کے پوچھو آپ کو ہائے آئی کہ میں اپنے بارے میں بیوی سے صدقہ لوں استغناء کے خلاف تم نے کرنا ہے خود ہی جا کے پوچھو اور یہ بھی بتا دی ہے میرا نام نہیں بتانا کہ اس کی بیوی ہوں پتا چل جائے گا نبی کو کہ یہاں بیوی ابن مسئلہ پر خرش کر رہی ہے تو اس میں بھی تھوڑی سی آپ کو اپنی ایک تھوڑی سی سبکی محسوس ہوئی استغناء کے خلاف میں نام نہیں بھی راز گھر کا گھر میں ہی رہے کیسا استغناء تھا دیکھو نبی کے سامنے بھی اپنی غربت ظاہر نہیں ہونے دے رہے تو یہ گئی ہیں عبداللہ بن مسئلہ کی زوجہ تو فرماتی میں جب نبی کے دروازے پر پہنچی بہت سی اور بھی خواتین یہی بات پوچھنے کے لئے آئی بھی تھی اپنے شہر کو کھلا دیں سارے غریب غریب شہر تو فرماتی حضرت بلال آئے پوچھا کون میں نے کہا کہ میں مسئلہ پوچھنے آئی ہوں نام نہیں ظاہر کیا تاکہ بات راز میں رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو دوبارہ بھیجا فرمائے پوچھو نام کیا ہے نام پوچھو تو انہیں بتایا یا رسول اللہ زینب اب بھی نہیں پورا بتا رہی کون سی والی زینب اتنا اپنے شہر کے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ عورت کو اپنے شہر کے عیوب پہ پردہ ڈالنا چاہیے آج ذرا سا شہر کو کسی عیب میں دیکھتی ہے نا کوئی فہاشی میں یا کسی برائی میں فوراں پورے محلے کو بتا دیتی ہیں اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے لباس ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے کے لئے ہوتا ہے کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ایسی باتیں جانتے ہیں جو کوئی تیسرا ماں باپ بھی نہیں جانتے اب اگر وہ ایک دوسرے کے راز فاش کرنا شروع کر دیں وہ تو زلیل ہو جائیں دنیا میں اس لئے یاد رکھو شہر کیسا ہی برائی کیوں نہیں ہے اس میں اگر وہ اپنی برائی کو چھپاتا ہے کھلے عام نہیں ہے تو عورت کو حکم ہے اس کی برائی پہ پردہ ڈالے اور بیوی میں کوئی ایسی برائی ہو تو مرد کو چاہیے اس کی برائی پہ پردہ ڈالے راز ہے اس کو گھر کے اندر رکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون فرمایا زینب آدھی بات بتائی پوری نہیں کس کی بیوی کیونکہ آگے مسئلہ پوچھنا ہے نا تو حضرت بلال گئے فرمایا زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایز زینب زینب تو مدینہ میں بہت ہیں کون سی والی زینب ہے تو بیوی کو غریب شہر کو صدقہ دے سکتی ہے نبی نے جو صدقے کی ترغیب دی تو میں اپنے شہر کو صدقہ دینا چاہتی ہوں صدقہ کرنا چاہتی ہوں دینا کیا صدقہ کرنا لفظ ہے صحیح صدقہ کرنا چاہتی ہوں تو کیا بیوی شہر پر صدقہ کر سکتی ہے اگر شہر غریب ہو تو اس پہ آپ نے پوچھا نام پوچھو کون پوچھ رہے مسئلہ ممکن آپ دیکھنا چاہتے ہوں بھئی دیکھوں کون ہے غریب تو انہوں نے بتایا زینب آدھا بتایا تو آپ نے حضرت بلال کو کہا ان سے جا کے پوچھو ایز زیانیب اتنی ساری زینبوں میں کون سی والی زینب تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ زوجت ابن مسعود زینب کون سی ابن مسعود کی زوجہ آپ نے فرمایا بلال سے ان کو کہو کہ اپنے شہر پر خرچ کرو تمہیں دوگناجر ملے گا ایک صدقہ کرنے کا اور ایک رشتہ داری کو جوڑنے کا میہ بی بی میں محبت اس سے کیا ہوگی بڑے گی شہر کو بھی خیال رہے گا بھائی فلا موقع پر میری بی بی نے انویسٹ کیا تھا میرے اوپر صحیح ہے نا تو آئندہ کبھی جھگڑا ہوا وہ خیال کرے گا بھائی جہاں اس میں خامیاں ہیں فلا موقع پر اس نے میرے ساتھ تعاون بھی تو کیا تھا نہیں کیا تھا اگر شریف آدمی ہوگا شریف نہیں ہے تو بی بی کا زیور بیچ بیچ کے کھا جائے گا کئی ایسے لوگوں کے واقعات ہیں بی بی نے جناب شہر کو آڑے وقت میں مدد کی اس کی کاروبار میں انویسٹمنٹ کے لیے بیس بیس لاکھ روپے دیئے یہ نالائق وہ سارے پیسے کھا گیا پی گیا اور پھر مسئیبت کے موقع میں بی بی کی مدد بھی نہیں کرتا بھول جاتے ہیں تو یہ تو غیرت مندوں کی بات ہو رہی ہے نا تو اس لیے خواتین پر بھی لازم ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچانے کے لیے صدقہ کریں اور اگر خواتین کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر حدیث میں اس کا حل بتایا فرمایا شہر کی آمدن سے اس کی اجازت سے خرچ کریں شہر سے پیسے لیں کہ کچھ صدقہ کرنا ہے اگر آپ تھوڑے سے پیسے مجھے دے دیں پیسے کس کے ہوں گے اگر شہر اجازت نہیں دے تو پھر یاد رکھو اس کے پٹوے سے پیسے نکالنے کی یاد نہیں ہے وہ پینٹر لڑکا کے گیا ہوئے شام کو آتا کچھ بھی نہیں نکلتا اس میں سے ٹھیک ہے نہیں اتنے کے سموسے مغوای تھے اتنے کے رول مغوای تھے اتنے کی جلیبیاں وہ بیٹھا اس کی اجازت کے بغیر نہیں کھا سکتے لیکن اجازت لے کے صدقہ کریں خواتین اگر اپنے پاس پیسے نہیں ہیں شہر کو بتائیں دیکھیں فلا غریب ہے فلا مسکین ہے میری بہن ہے غریب ہے آپ کی بہن ہے یا میری بہن ہے یا میری والدہ ہے یا فلا غریب ہے فلا مدرسہ ہے اور کوئی دین کے خیر کا کوئی بھی کام ہے جہاد ہے کہیں بھی خرش کرنا ہے تو آپ مجھے اجازت دے دیں میں آپ کے پیسوں میں سے اتنے پیسے صدقہ کر دوں شہر اگر اجازت دے دے تو حدیث میں آتا ہے کہ پیسے کس کے ہیں شہر کے مگر پورا پورا ثواب عورت کو اللہ ایسے دیں گے جیسے اپنے مال سے صدقہ کیا اور شہر کو سمجھ رہے ہیں تو یہ اللہ نے خواتین کے لئے ایک الگ سے سہولت رکھی ہوئی ہے جیسے پیکجز آتے ہیں زونگ کے پیکج وارد کے پیکج تو اللہ نے بھی پیکج نکال لے میں بہت سارے کہ یہ اپنے پاس نہیں ہے تو شہر کی اجازت سے اس سے پیسے لے کے خرش کرو اس کو بھی ملے گا اور تمہیں بھی اجر ملے تو بھائی یہی ہے خلاصہ کے آخرت کی آگ کو ٹھنڈا کرو کسی بھی طریقے سے نماز کے ذریعے اللہ کی راہ میں خرش کرنے کے ذریعے کیونکہ اصل اصل دنیا نہیں ہے بلکہ اصل آخرت ہے اللہ تعالی ہم سب کو موز سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ